ہم آپ بھی دسکس کر رہے ہیں کونسی بک ہم کریں اور کیسے کریں آج قادی صاحب رویت پہلے دن جانتی ہے تو ہم دسکشن کر رہے ہیں میں نے اس کو کا ریکارڈ بھی کرنے تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی جو ہمارے غائبانہ جساں غائبانہ نماز جنالہ ہوتی ہے نا اساں کئی لوگ ہمارے غائبانہ وہ کلاسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو نماز جنالہ کی طریق پڑھتے ہیں بس ہوتے ہیں تو جو غائبانہ کلاسیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضرور کر لیں تو ہماری میری ایک اوشیز ہوتی ہے کہ ہم کلاس میں جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو اس اینگل سے پڑھاؤں کہ جس اینگل سے آپ کے کونسپٹس کلیر ہو جائیں اور قاضی صاحب اس لیے جو الحمدللہ میرا جو ریزلڈ ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک آ رہا ہے ایک نامیس میں تو اس وجہ سے میری جو کلاس میں ابھی مجھے کل کوارڈنیشن ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا ریزلڈ تو ایٹی پرسنٹ آ رہا ہے آپ اس کو پرموٹ نہیں کر رہے میں نے کہا ہی کہ میرا کیونکہ یہ میرا بریڈن بٹن نہیں ہے اس کلاسیز، اس کلاسیز، اس کلاسیز آرمائی شوک میں اس کو اپنی ٹیچنگ کا جو شوک ہے اس کی وجہ سے کیا رہا ہوں میرا مین کام میری پریکٹس ہے جو میں بچلا رہا ہوں بٹ سٹیل، اٹھ نیڈ ٹو بی ایفیسائز، نیڈ ٹو بی سیٹ کہ ہم جو سینہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے پر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اور جس پیٹرن کے پر پیک اور ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اس پیٹرن کے پر آپ کو چلنا چاہیے ایک چیز جو کل بہت زیادہ ایفیسائز کی پیک کی طرف سے کہ ہم جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے دگری بان پچیس تیس کے قریبے سٹوڈنٹس ریجسٹرڈ ہیں بٹ جو ٹیسٹ لے رہے ہیں، ٹیسٹ اٹمپٹس کر رہے ہیں وہ بہت کام ہیں اور جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اتنا بڑھ نہیں پاتا تو یہ جو آج کے دن میرا قویسٹن تھا وہ بھی یہی کہ کیا ہم قویسٹن لیول کی چیزیں ہم کچھ پڑھ رہے ہیں یا ہمارا لیول ایجزائم لیول تک ڈیلپ ہو چکا ہوگا تو کازی صاحب بیسک یہ ہے کہ ہمارا جو آئیکیپ کا سٹوڈنٹس ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے پلس جو ہم کلاس کے لیکچرز کے اندر بات چیت کرتے ہیں جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں ان کو فالو کر لینا ہے تو آپ کے لیے سانی ہوگی آپ کیونکہ پہلے دن کلاس میں آئے ہیں تو آپ کے لیے پھر دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں جو پچھلے چارے ریکارڈنگز ہیں ان کو ہر باہر سننے کتاب کے جو چپٹرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور سکپ نہ کریں اور تسلی کے ساتھ ان کو سنیں اور اپنے کونسپس کو بلٹ کریں اور سیکنڈ جو چیز ہے کہ ہمارا پیپر ہم نے کیسے دینا ہے ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے پاس پیپرز کو بھی ڈسکیش کریں گے سالا کچھ کریں گے تو اس میں وہی آج کے دن اپنے آپ کو یہ برڈن نہ کریں کہ میں نے پیپر کیسے دینے کیا کرنے کمفرٹیبلی چلیں آہستہ آہستہ چلیں تو انڈ تک جو آپ کا جب مارچ تک ہم پہنچیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے اگر آج ہی ہم نے یہ چیزیں سوچنا شروع کر دی کہ مارچ کے پیپر ہم نے کسنا سے دینے ہیں وہ اس کے اندر کیا چیز آتی ہے کیا نہیں آتی اس کو کون سا ایڈیا ایمپورٹن ہے کون سا لیش ایمپورٹن ہے تو ہم پروپر سٹڈیز نہیں کر پائیں گے سی اے کے پیپرز کی سٹڈی کا میکنیزم یہ ہے کہ آپ کو جو پیپرز آر ویری ایمپورٹنٹ بچ آپ ایک دن کے اندر اس پیپر کی تیاری نہیں کر سکتے اس پیپر کی تیاری کرنے کے لیے you need to build your knowledge you need to build your concepts then you will get into a comfortable position کہ if examiner asks any question then i will be able to reply to it اور میں اس کو کچھ نہ کچھ چاہے 100% اس کی satisfaction نہ کر سکتا ہوں میں 50% سے اوپر satisfaction کر رہا ہوں جب کسی بھی question سے آپ 50% سے اوپر examiner کی satisfaction کر لیں گے تو definitely you are going to pass that exam کیونکہ آپ کی passing marks 50% ہے جزا کلا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج میں نے کالی صاحب کی ہاتھی کلات لے لی کیونکہ کالی صاحب نے ورساک کروں کے لیے انکار کر دیا تو بیٹر پلاک کر رہی ہے then let's start our journey together for the achievement of best results in upcoming camp ٹھیک ہے اب میں آپ کا یہ بند ہماریتا ہے کہ آپ شرنا کریں گے ہم بھی شرنا ہوں اچھا جی کیونکہ ایسے نلیشہ فیضہ نمان آپ نے جو ابھی ہم جس level پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ آتا تھا تھا آپ کی طرح سے جو مجھے perfect competition کا loss کا جو مجھے آئی تھی گراس آئے تھے تو اس کے لئے کافی اچھا ایک understanding ہوئی کہ ہاں آپ کو میری بات کس نہیں سمجھ آ ریا اور کہاں پہ آپ lag بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری discussion اس کے اندر individual level پہ بھی ہوگی تھی that by then good feedback for me also کہ میں یہاں پہ آکے صرف دیواروں سے بول کر کیونکہ سنا تھا کہ اردو کا محاورہ ہے کہ دیواروں کے بھی کانوں کے ہیں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ سارے دیواروں کے کان اور میں ان کو بول کے چلا جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ دیواروں کے واقعی کان ہیں جو کہ آپ آواز میری پون جاتی ہے جی آج کے دن ہمارا agenda what's the agenda ہم کل تک پڑھ رہے تھے monopoly کو اور monopoly کی discussion میں ہم نے کل میں ہم نے barriers to entry ہیں اس کو ہم نے discuss کیا تھا clear ہے جی؟ یہاں تک کل تک جو چیویں دیکھیں تھیں اس کے اندر کوئی issue تھوئی بات چیز کوئی شنیدیں چلیں پیٹنٹ بتا دیں اچھا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ legal barriers to entry ہم نے پڑھا تھا اس کے لئے ہم نے پیٹنٹ کی بات کی تھی جو ہم نے بات کی جیسے پار ایجیمپل آپ کی آئی پون ہے آئی پون نے جو start button ہے اس کا اس کو پیٹنٹ کروا لیا ہویا جو سینٹر میں جو بٹن ہے اس کو پیٹنٹ کروایا ہویا کوئی دوسرا آپ نے کہیں کسی دوسرے phone کے اوپر وہ button نہیں دیکھا ہوگا آئی پون کے سارے buttons آپ کے آتے ہیں جو start کا button سینٹر میں جو بنا ہویا ہے وہ آئی پون کیا دیکھا ہے کسی نے علیشہ اب وہ کیوں کوئی دوسرا شخص اس کو use نہیں کر پاتا یا کیوں کوئی دوسرا شخص وہ نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ اس نے پیٹنٹ کروایا ہوگا اب وہ پیٹنٹ کروانے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس تکنالوجی کو اس کان کو وہ use نہیں کر پاتے اور اس تکنالوجی کو اس کان کو صرف اس جس نے پیٹنٹ کروایا وہی کر پاتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو منوپلی ہے منوپلسٹ جس کو کہتے ہیں منوپلسٹ یہ جو پروڈیوسر ہے یہ پروڈیوسر جب بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے اپنے کام کرتا ہے وہ اپنی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو پروڈکشن پروسسز ہوتے ہیں اس پروڈکشن پروسسز کو لا محالہ کچھ نہ کچھ پروسسز اس کے اپنے ہوں گے کیونکہ وہ اکیلا پروڈیوسر کرنے والا ہے تو وہ پیٹنٹ کروالے گا جب وہ پیٹنٹ کروالے گا کوئی دوسرا بندہ اس پروڈکشن پروسسز کو اس پروسسز کو اس چیز کو اس طرح سے آپ کو یوز نہیں کر سکے گا جسے ہم برینڈز پیٹنٹ کروالے گا آپ کے فار اگزمپل برینڈز ہمارے کون سے ہیں ہم کپی رائٹ جیسا ہی ہے کپی رائٹ میں تو کیا ہے کہ آپ جی پیٹنٹ میں برینڈز بھی آ جاتے ہیں کپی لکھیں جو اپنے چیز کی پیٹنٹ میں آپ کے پروڈکشن پروسسز بھی آجاتے ہیں آپ کے کوئی برینڈ آجاتے ہیں آپ کا کلر آجاتا ہے کوئی نام آجاتا ہے کوئی باقی ساری چیزیں آپ کی پیٹنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کلیریٹی ہوئی علیشہ اچھا ہم بات کریں منوپلی کے ساری ہماری چیزیں ڈسکشن ہو گئی منوپلی کے ہمیں بات سمجھ آگئی منوپلی کے ہم ریونی کروز کو بھی سمجھ پائے اب ہم want to discuss کے advantages or disadvantages of منوپلی question یہ پوچھا جا چکا ہے پہلے آئی cap کے پیپر کے advantages and disadvantages of منوپلی تو آپ اس کو سمپل یہ اگر کوئی دو چار چھے لائنز آپ لکھ دیں تو آنسر آپ کا ہو جائے گا منوپلی کے اندر advantage ہوگا جب وہ شخص اکیلا ہی producer ہے تو definitely ساری production سارے کے سارے سپلائی economies اور efficiencies attain کر سکیں اب اس کا scale بڑھا ہے bigger scale کے پر یہ کام کر رہا ہے economy monopolies bigger scale کے پر کام کر رہا ہے تو bigger scale کی وجہ سے economies of scale ملیں گی lowest possible cost پر production کرے گا اچھا اور دوسرا کہ جب آپ local market کے اندر dominant ہیں آپ اکیلے producer ہیں اکیلے supply کرنے والے ہیں تو اس سے ایک آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ export کرنے میں مقابلہ جہاں پہ کوئی international market ہے جس جگہ پہ کوئی competition ہے آپ کو مناپلی تو آپ کی economy کے اندر ایک country کے اندر وہ مناپلسٹ ہے صرف وہ اکیلا producer ہے کسی دوسری country کے اندر اگر جانا پڑتا ہے تو definitely اس کو اپنی local base سے جو اس کو profits ہو رہے ہیں جو local base میں وہ strong ہے کوئی competition نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ international market میں اچھی لڑائی کر سکے گا اچھی لڑائی کر سکے گا compete اچھا کر سکے گا competitive rates کے اوپر کام کر سکے گا اور super normal profits ہوں گے فرم کے حوالے سے دیکھیں تو مناپلی کو کیونکہ ہم نے کہا کہ long run میں بھی اور short run میں سپر normal profits ہی ہونے تو ہمیں سپر normal profits ہوں گے جن سپر normal profits کے وضاء سے فرم کیا کرے گی ری ڈی کر سکے گی ری سرچ ان دویلپمنٹ وہ ٹیکنالوجیکل ایمپروبمنٹ ایفیشنسی بڑھانے کی طرف جا سکے گی آپ نے پروڈکشن پروسس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گی کیوں اب اس کے پاس ری سورس موجود ہیں تو یہ منوپلی ہونے کے فائد ہیں منوپلی ہونے کے فائد ہیں جو کمپیٹیشن کے اندر ہوگا وہ بچارہ تو سروائیول کے چکروں میں پڑھا ہوگا یار کہیں میں اس رہا نہ ہو کہ مجھے مارکٹ سے شیئر پورا نہ ملے میرا سیلز کم نہ ہو جائے دوسرا کمپیٹیٹر جن سے وہ کسان سے کام کر رہا وہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنی سروائیول کے چکر میں پڑھا ہوگا کرنٹ مارکٹ سیچویشن کرنٹ فیل کرنٹ مارکٹ شیئر اس کی باتیں وہ سوچ رہا ہوگا منوپلی والا شخص اس کو تو فکر ہی نہیں یہ آج کی مارکٹ کی یہ تو تسلیق کے ساتھ بیٹھا ہو تو یہ اس کے دماغ میں کیا چینے چلیں گی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو چلیں گے آج میری میں اتنی پروڈکشن کر رہا ہوں میں لانگ ٹرم میں اپنی پروڈکشن کو بڑھا کر سکتا ہوں میں ایکسپورٹ پر جاؤں یہاں لوکل مارکٹ کے اندر پاپولیشن بڑھ رہی ہے کتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس سے میں اپنی کتنی ریویو انکریز کر سکتا ہوں تو اس کا فوکس لانگ ٹرم ہے کیونکہ اس کی زندگی پریزن ٹائم کے اندر سکون کے اندر ہے کمپیٹیشن نہیں ہے پروفٹ کمار ہے ایفیشنٹ ہے ایکانومی دف سکیل ہیں آر پہ منوپلی ہوگی وہ یہ بینفیٹ لے پا رہا ہوگا اور کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں آؤٹپوٹ is ڈیسٹیکٹڈ ڈی مارکٹ وہ اکیلہ شخصی ہے جو کہ پروائیٹ کر رہا وہ اکیلہ شخصی کیونکہ مارکٹ میں پروائیٹ کر رہا آؤٹپوٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کپیسٹی سے زیادہ ہو جائے اگر وہ ایک لاکھ یونٹ پروڈیوز کر سکتا اس کی کپیسٹی تو مارکٹ میں صرف ایک لاکھ یونٹ ہی پروائیٹ ہو سکتے ہیں اگر اس نے ہندر پرسنٹ کپیسٹی پہ پروڈکشن کی وہ مارکٹ میں ایک کنگی کمپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ آؤٹپوٹ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس سے مارکٹ کو اندر ایک فلیکس بلٹی آتی مارکٹ میں ایک آپ کی پروڈکشن اور سپلائی لیول جو انتا وہ انکریز ہوتا ہے but in this scenario منوپلی scenario میں سپلائی is controlled by a single form so that is a disadvantage in market then price is higher than in competitive market price is higher اس کا کیا مطلب ہم نے price ریچا تھا this ki AR MR کیا this was AR this was MR اور اس کی AR MR کیا تھی this was MR this was AR ایسا یاد ہے کل ہم نے discuss کیا یہ AR اور MR کی condition ہم نے perfect competition کے لیے this is about our perfect competition قاضی صاحب پریشان نہیں ہو نا یہ چیزیں آپ کو پچھلی ساری gather کرنی پڑے کی knowledge پھر اس میں comfortable ہو پائیں گے اور اگر کوئی پریشانی آئے گی تو تبدیلی آ چکی ہے آپ نے مجھے رابطہ کر لینا اب جو perfect competition کے اندر price کہاں پہ ہے یہ ہی price ہے اور ہمارا marginal cost mc equal to mr وہی ہماری price بنتی تھی اور اس میں price کہاں پہ ہے price is higher price higher ہے کیوں higher ہے کیونکہ اس میں جو آپ کی demand کرو ہے یہ less elastic ہے less elastic ہونے کے ویدی سے آپ کی price higher ہوگی اسی کے اوپر اگر میں ڈرہ کروں this is marginal cost and this is average revenue AR اور MR for monopoly یہ monopoly کی دیکھیں ڈرہ اور یہ price آپ کی higher price ہوگی اس کے سسلے میں ڈرہ ہی inefficiencies نظر آئیں گی ایک basically technical inefficiencies technical inefficiencies اور technical inefficiencies کے اندر دو productive inefficiencies and x inefficiencies اب یہ کیا چیز ہیں جی بھائی جن آپ کہیں گے سر یہ کون کی بات آپ خلاہی میں لوگ کی بات آپ نے شروع کر دی مائی ساتھ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں جو monopolist کام کر رہے اب دیکھئے یہاں پہ جو monopolist کام کر رہے ہم نے کیا چیز دیکھی تھی monopolist کے کام کے حوالے سے one thing this is average cost this is marginal cost and here mr here mr mc is equal to mr کہاں جو equilibrium point ہے equilibrium point کہاں سے آیا mc is equal to mr this is our equilibrium point اس equilibrium point سے ہم quantity produce کر رہے this is our price and this is our cost یہ ہمارا monopoly کے اندر کل جو ہم نے باتیں کی تھی اگر یاد ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اب دیکھ منوپلسٹ کو ہم نے کہا جناب اگر آپ نے best possible profit ساصل کرنے ہیں تو آپ اپنی production کو صرف ادھر تک روک دیجئے اس سے آگے آپ production نہ کریں production inefficiency لكن actual اگر بات کی جائے efficient production کی بات کی جائے تو جہاں پہ marginal cost average cost کو cut کر رہی ہے for example this quantity q1 q1 should have been produced اگر آپ q1 produce کرتے تو آپ کی cost اور decrease کر جاتی آپ کی cost اور نیچے چلی جاتی جاتی آپ کی cost اور decrease کر جاتی اگر آپ q1 تک produce کرتے average cost کم ہوجاتی average cost کم ہونے سے کیا ہوتا جو society کے resources ہیں society کے resources efficiently use ہوتے ہم ہم start کان سے کی تھی economics کے جناب limited resource ہیں limited resource ہیں ہمارے پاس تھوڑی سی استقاعت ہم نے اس کو بہترین possible کام کے لئے استعمال کرنا اور جو ہمارے پاس limited resource ہیں ان کو اگر ہم یہ فرم اس point تک production کرتی تو best possible efficient production ہو پاتی لیکن اس کو inefficient production تک ہم نے روک دیا ہم نے اس سے آگے نہیں جانے دیا ہم نے کہا نہیں بھائی یہاں پہ تک اگر رہوگے تو آپ بہترین profit لے سکھوگے کیوں کیونکہ mc is equal to mr جو equilibrium point کی ہماری discussion ہوئی ہوئی ہے ادھر سے ہم نے یہ چیز نکال دی ہوئی ہے تو یہ جو gap آرہا ہے this gap between these two production جو کہ actual production for the sake of the best possible profit اور actual جو آپ کی planned production فردی کے take up least cost efficient production ان کے دریمے میں جو gap ہے یہ ہمیں monopoly میں ایک inefficiency show کر رہا ہے ہم جو monopolist ہے وہ inefficient production level تک ہی production کرتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا ہماری economist کے بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے ایسے ہی ہے جو economist بھائیوں نے کہا کہ یار equilibrium point راگی production کرنی ہے جی clear ہے ایسن علیشہ فیضہ نمان اور قاضی صاحب کو سب کچھ clear ہے اس وقت جی اس وجہ سے جو ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں جو ہم نے یہ بات کہی production of good not achieved at the lowest resource cost possible this occurs in monopoly because the produce at an output which is not at the lowest point on the average cost curve this means that the cost is above what the minimum could be تو یہ تو ہمارا productive inefficiency کی بات ہوگی دوسری inefficiency ہے x inefficiency x inefficiency کیا ہے x inefficiency ہے talking about our overall average cost یہ جناب ہماری average cost کی discussion کریں average cost کی discussion تو جناب کیوں کہ جو ہمارا monopolist ہے اس کو کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے یہ اپنی efficiently production cost efficiently نہیں دکھے گا اس کی example کیا فارج لیمپ پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے کیا پاکستان ریلوے میں جو cost آ رہی ہے ریلوے رن کرنے کی جو cost ہے کیا وہ efficient ہے آپ کا کیا حیال ہے ریلوے پاکستان میں جو operations run کرنے کی جو cost ہے وہ efficient ہے نہیں efficient کیوں نہیں efficient کیوں نہیں آپ کا کیا حیال ہے کہ پاکستان ریلوے کی جو cost operations کی جو cost ہے وہ efficient کیوں نہیں ہے efficient نہ ہونے کی reason یہ ہے no competition جتنی مردی cost ہوگی وہ لوگ مجبور ہیں ان کو ریلوے کے اگر جانا ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان ریلوے کے ساتھ ایک داہی دور رین company چل رہی ہے نہیں وہ سب نے ریل کی transport صرف پاکستان ریل کے ذریعے سے اعتمال کر نہیں جسے وجہ سے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ کم cost کے employment آپ کے جو cost جو لوگ شاید ایک سو لوگوں سے جہاں پہ کام چل سکتا تھا وہ ہم نے شاید ایک ہزار لوگ بھرتی کیا ہوئے ریزن political ہے inefficiencies ہیں کسی بھی وجہ سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں whatever the reason but over employment is making that cost high high cost ہے high high cost ہے وہ efficiently competition ہونے کے ایفیشنسی کے اوپر نہیں کوشش کرتے کہ یار ایک ڈرائیور جنس ہے وہ اگر لہور سے کرچی گیا ہے تو وہ اگلے دن پیچی سے لہور واپس آجائے وہ سکتا انہوں نے کوئی سلیٹ ٹائم دیا اگر اچھی طرح سے استعمال ہو تو سپیر ٹائم نہیں ہونا چاہیے یہ بندہ کوئی دیکھ رہا ہونا چاہیے کہ انجن ہیگر ہے تو وہ پروپرلی صحیح طریقے کے ساتھ اس کی مینٹنس ہو رہی ہو اس کا سپیر ٹائم نہیں آئے اس میں کچھ ٹائم نہیں آنا چاہیے تو یہ کچھ فیکٹر ہیں کہ اگر یہ فیکٹر نکال دیتے ان ایفیشنس کو نکال دیتے تو ریلوے کی جو ایوریج کاؤس کب تھی یہ ایوریج کاؤس کب نیچے آ جاتی آ جاتی کی نہیں آتی آپ کی کاؤس ریڈیوز ہو جاتی اگر منوپلس یا ہمارا جو ریلوے اگر اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر ایفیشنٹ دی پروڈکشن کرناشون کر دیتی تو منوپلس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ منوپلس کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہے جنار this is my this is air اور آس انکریز ہوئی ہے دیتی ایفیشنٹ بیہیویر ایسی بھی بیویر آف فرم بیشن بیہی بیویر آف فرم ایسی بیویر آمی ایسی بیویر آف فرم براتی ہے یہ observed behavior جی کائی صاحب کیا سمجھے یہ آپ کو اگر آپ نے بول کے بتانا تو بول کے بتانے بھائی صاحب جیسے سمجھا رہی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں ایکس ان ایفیشنٹ ہے کیا سمجھا ایفیشنٹ بھییور آف فرم سر میں ابھی کچھ نہ کچھ سمجھا رہی ہے سر مجھے سمجھا رہی ہے چلیں لیکن پرائے کریں کہ پچھلے سارے کو میچ اپ کریں تاکہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ کام ہو جائے اگر پچھلے کو نہ کیا تو پریشانی بڑھتی جائے گی باقی علی شاہ احسن فیضا نمان کلیر ہے جی ان ایفیشنسیز کے حوالے سے چلی نمان کا بڑا capital letter 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 چلی نمان کا بڑا ایفیشنیز الا فیضی